پرچی ٹیکس نامنظور عوامی رکشہ یونین کا پریس کلپ کے باہر ٹرافک پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ رکشہ ڈرائیوروں نے سڑکوں پر رکشے کھڑے کر دیئے آج ہی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ سادہ حق ایتھے راک پنجاب اسیملی کے باہر فارماسٹسٹ ایسوسییشن سرپ احتجاج کونٹریکٹ خاتم کرنے پر حکومت کے خلاف نارے بازی چیرنگ کراوس پر احتجاج کے باعث ٹرافک رہوانی متاثر بجلی دوست سمن آباد ارشد اور گلچن پنجاب کالونی کے مکینوں کا شہدرہ موڑ پر احتجاج نارے بازی حکومت سے بجلی کی پراہمی کا مطالبہ وزیراعہ پنجاب کا صوبے سے کرپشن اور اقربہ پروری کو جڑ سے اکھار پھینکنے کا آزم میرٹ کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا وزیراعہ پنجاب سردار عثمان بزدار سے چیف سیکٹری یوسف نسین کھوکھر کی ملاقات انتظامی امور اور کفایت شعاری کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہید اور چوہدری شجاعت حسین سے جاہنگیر ترین کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال جاہنگیر ترین کی سپیکر بننے پر مبارک پا جاہتی امرہ میں نواز شریف سے ان کے وقیل خاجہ حارس کی ملاقات قانونی پہلو پر بات چیت نیاب آفیس میں شہباز شریف سے ملاقات بھی متوقع نواز شریف مریب نوازد حمزہ شہباز اور فیملی کے دیگر اراکین بھی موجود شہباز شریف قومی اسمبلی جلاس میں اپنا رونا روتے رہے سابق حکومت نے صحت کے نام پر جالی کاٹ دیئے سبائی وزیر صحت یاسمین راشد کی میڈیا سے گتگو سبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید بولے وزیراعظم عمران خان نے ملکہ معاشری چیلنج قبول کیا عوام کے لیے تھوڑا سا مشکل وقت ہے عربوں روپے کے کرزے اتاریں گے ناشتہ پوائنٹس کی چیکنگ لکشمی چوک انارکلی میں مختلف فوڈ پوائنٹس پر چھاپے ناکس صفائے پر بٹ سویٹس کا پروڈکشن یونٹ سیل توبا ریسٹورنٹس منا دالچونے الگنی نور اللہ بونگ پائے کو جرمانے انارکلی میں گوگا نقیبیا تایا لودھی کراچی ناشتہ یاسن ناشتہ پوائنٹس کو بھی جرمانا ملتان روڈ پر الیکٹرک سٹور کی عمارت گر گئی عمارت کی بیسمنٹ میں کھدائی کا کام ہو رہا تھا متاثرہ دکان مالک کی اندراج مقدمہ کے لیے درخواست لودھ مالک نے منع کرنے کے باوجود کھدائی کی درخواست میں موقف بلدیہ اسمہ کا تجاوزات کی خلاف گریک ڈاؤن اعتوار بازار اسلامپورا سے تجاوزات ہٹا دی گئی عملے نے ایک فرق سامان قبضے میں لیا نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ جنوبی پنجاب کے دو مزید شہروں کو نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے میں شامل کرنے کا فیصلہ دیرہ غازی خان اور مظفرگڑ بھی منصوبے میں شامل ہاؤسنگ ٹاسپورس کا منتخف شہروں میں سائٹ وزٹ کا فیصلہ ڈبل سواری ڈبل ہیلمٹ عورت ہو یا مرک پچھلے سواری کو ہیلمٹ پہننا پڑے گا یکم نومبر سے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری کے لیے ہیلمٹ کی پابندی پر عمل درامل کا آغاس خاتین پر بھی پابندی کا اطلاق ہوگا ڈبل ہیلمٹ سے پریشانی تو ہوگی لیکن پھر عادت ہو جائے گی شہری سبزی منڈیوں میں مہنگائی کا توفان اطوار بازار بھی سستے نہ رہے مطر دو سو روپے ٹین ڈے ایک سو روپے ٹیمارٹر اور سبز مرچ اسی روپے لیسن ایک سو بیس روپے کلو فروقت ہونے لگے ریٹ لسٹ محض دکھاوا دکاندار منمانے دام وصول کرنے لگے دالوں اور چکن کے بعد سبزیاں بھی مہنگی کیا کھائیں کیا پکائیں شہری مہنگائی کی دوہائی دینے لگے برائنر گوشت کی قیمت میں تین روپے فی کلو کی کمی دکانوں پر گوشت ایک سو چھے آسی کلو پر فروقت شہریوں کا مہروی کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ ایف آئی اے کا آلائن سلوبر پاوما کمپنی پر شاپے کا معاملہ ڈائریکٹر ایف آئی اے پنجاب نے تحقیقات کے لیے چار اپنی ٹیم بنا دی ٹیم کی سربراہی قائم اقام ڈیپٹی ڈائریکٹر خورم یوسف کریں گے جماعت اسلامی پی پی ایک سو ساٹھ کے ذریعہ تمام تربیت نشست پارٹی رہنما اور کارکنوں کی بھرپور شرکت لیاقت بلوچ کہتے ہیں کہ اہل اقایادت ملک و قوم اور جماعتوں کو ترقی و استحقام کے رہ پر غام سن کر دیتی ہے گوونا ہاؤس کی سیر کو آنے والوں کے لیے شٹل سرویس شروع پانچ کاریں گوونا ہاؤس میں دوڑنے لگیں بڑوں کا کرایا سو جبکہ بچوں کا کرایا ستر اوپے مقرر شہریوں کی بڑی تعداد سیر کے لیے امڑ آئی نیشنل وومن فوٹبال چیمپینشپ کے میچ میں جھگڑا رائل ایگل گلگلت اور وابڑا کی گرلز ٹیموں کے میچ میں لڑکوں نے میچ ریفری کو پیٹ دیا میچ اوفیشلز پر حملے کا واقعہ لاہور کالج یوورسٹی میں پیش آیا واقعی میں ملاویس افراد کی خلاف سخت کاروائی کی جائے گی فوٹبال فیڈریشن یوت اولمپکس میں پہلا میڈل جیتنے کا عزاز قومی ریسلر اینایت اللہ کی وطن واپسی ائرپورٹ پر والہانہ استقبال پھولوں کی پتیاں نچاور ڈھول کی تھاپ پر بنگڑے ریسلر اینایت اللہ کا کہنا ہے کہ اگلا حدف دوہزار بیس کا سینئر اولمپکس میڈل جیتنا ہے بالدیب کے کرکٹ ٹیم اور جمخانہ کرکٹ کلپ کے مابین پریکٹس میشڈ مالدیب کی ٹیم کا ٹاس چیپ کر پہلے بالنگ کا فیصلہ اور موسمی تبدیلی کے ساتھ لباس بھی تبدیل خواتین نے نئے ملگوسات کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا ڈیزائنرز بھی فیشن کی دور میں پیچھے نہ رہے موسیقی